نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے سوشل اسکلز کے پاڈکاست کے ساتھ میں ہوں احمد صدیقی اور آج کے اس پاڈکاست میں ہم بات کریں گے پوزیٹیوٹ پر پوزیٹیوٹ ایٹیوٹ is divided into three parts the first one is optimism second is creative thinking and the third one is motivation basically optimism ایک ناؤن ہے جس کا مطلب positivity ہے اور یہ quality جس انسان کے اندر ہوتی ہے اس انسان کو ہم optimist کہتے ہیں اور اس quality کو ہم optimistic approach کہتے ہیں optimism کی example میں سندیب مہشوری کے اس آسان سیسیشن سے دوں گا جس کے اندر اس نے positive attitude کو بہت اچھے سے define کیا ہے just suppose آپ ایک cricket pitch پر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ میں بیٹ ہے آپ کے پیچھے کوئی wicket نہیں آپ کے سامنے ایک بولر ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ball ہے ہر طرف آپ کے crowd بیٹھا ہوا ہے لیکن fielder کوئی نہیں ہے آپ اپنی پیچھ پر کھڑیں اور آپ کے ہاتھ میں جو بیٹ ہے وہ آپ کی قسمت ہے سامنے جو بولر ہے وہ زندگی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ball ہے وہ opportunity ہے آپ کے پیچھے کوئی wicket نہیں کوئی wicket keeper نہیں کوئی boundary پر کوئی fielder نہیں تو جب جب زندگی آپ کی طرف ایک opportunity پھیکتی ہے تو کافی لوگ اس opportunity کو miss بھی کر دیتے ہیں کوئی چھکا لگا دیتا ہے کوئی چوکا لگا دیتا ہے کوئی ٹک کر دیتا ہے تو آپ imagine کریں آنکھیں بند کریں کہ آپ اس پیچھ پر کھڑے ہیں آپ کے ہاتھ میں قسمت ہے زندگی آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ کی طرف opportunity پھیک رہی ہے opportunity آپ کی طرف آتی ہے تو miss ہو جاتی ہے پھر crowd میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تو میں تو آتا ہی نہیں کھیلنا تو تم کیسا کھیل ہوگے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ ڈٹے رہیں لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں opportunity پھر آئے گی آپ سے پھر miss ہو سکتی ہے زندگی پھر opportunity پھیکے گی آپ سے پھر miss ہو جائے گی تو اس دوران آپ کے آس پاس کے لوگ یعنی جو آپ کا crowd ہے اس crowd میں آپ کے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر والے دوست کلیگز اور کہیں گے آپ کو کہ یار تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو تم کیوں کھڑے ہوئے تمہیں کھلنا آتا ہی نہیں ایسے میں بہت سے لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بولتے ہیں یار ہم سے نہیں ہوگا لیکن زندگی آپ کی طرف opportunity پھیکتی رہے گی ایک بات یاد رکھیں کہ اس کھل کے اندر overs کبھی ختم نہیں ہوں گے آپ کی طرف زندگی opportunity پھر پھیکے گی آپ سے ہو سکتا ہے پھر miss ہو جائے پھر miss ہو جائے پھر miss ہو جائے پھر ہو سکتا ہے آپ ٹک مار دیں پھر لوگ بولیں یار وہ مزہ نہیں آرہا تو تمہاری بس کی بات نہیں ہے لیکن آپ اپنی جگہ پہ ڈٹے کھڑے رہیں اور ہو سکتا ہے کہ زندگی دوبارہ opportunity پھیکے گی جو زندگی opportunity پھیکے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ چھکا لگا دیں جب آپ چھکا لگائیں گے تو crowd کھڑا ہوگا آپ کا نام لے گا آپ کے لئے شور مچائے گا آپ کے لئے تالیہ بچائے گا لیکن اس مقام پہ آپ نے کیا کرنا ہے positivity کا دوسرا نام یہ بھی ہے کہ آپ تقبر کبھی نہ کریں آپ ہمیشہ positive رہیں اگر آپ سے کوئی achievement ہو گئی ہے تو آپ مگرور نہ ہو جائیں یہ نہ ہو کہ آپ مگرور ہوں تو دوبارہ زمین پہ آگر پڑیں تو کبھی مگرور نہ ہوئیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑی سے بڑی achievement کر لی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہر بھول پہ چھکے لگائے ہو لیکن آپ کبھی مگرور نہ ہو یہ بھی سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی opportunities ایسی بھی ہو جو آپ miss کر دیں یا ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ ان میں آگے سے بڑی ہی نہ پائیں تو وہ جب ہوتا ہے جب آپ مگرور ہو جاتے ہیں جب آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ confidence ہونے لگتا ہے confidence ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن over confident ہو جانا بہت ہی غلط بات ہے تو جب جب opportunity آئے بھلے آپ miss کر دیں تو آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں لیکن اگر آپ چکے چوکے کچھ بھی مار رہے ہو تو کبھی مگرور نہ ہو اور یہ بھی positivity کی ایک علامت ہے تو پھر زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا آپ اس کامیابی کے خیل میں تب ہی فیل ہوں گے جب آپ میدان چھوڑ کے چلے رہیں گے جب تب آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک آپ کامیابی کی سیڈی پہ چلتے رہیں گے failure is not the opposite side of the success but it's the part of the success اب آتے ہیں ہم creative thinking پر creative thinking کی example میں اس طرح سے دوں گا کہ ایک راجہ تھا اور اس کی پوری عوام اس سے بہت خوش تھی اور وہ بہت اچھے کام کرتا تھا لیکن وہ ایک آنکھ اور ایک ٹانگ سے disabled تھا اس کی ایک آنکھ اور ایک ٹانگ نہیں تھی وہ اپنے محل میں گھوم رہا تھا تو ایک ہال میں پہنچا وہاں پہ اس کے ancestors کی بہت ساری paintings لگی وی تھی خوبصورت خوبصورت وہ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے لیکن اگلے ہی لمحے ان کو دیکھ کے وہ اداس ہو جاتا ہے اداس یہ سوچ کے ہوتا ہے کہ جب وہ مر جائے گا اور آنے والی نسلیں جب اس ہال میں جائیں گی تو اس کی بھی painting دیکھیں گی جب اس کی وہ painting دیکھیں گی کیونکہ اس میں اس کی ایک آنک اور ایک تانگ نہیں ہے تو وہ کیا سوچیں گے کہ ان کا راجہ یا ان کا پر دادا دادا جو بھی ہیں وہ کس طرح وزیر شہر کے بڑے بڑے painters کو لے کے آتا ہے اور راجہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے راجہ کہتا ہے کہ میری جو بھی اچھی اور خوبصورت painting بنائے گا میں اس کو بہت انعام دوں گا لیکن اگر کسی نے میری painting اچھی نہیں بنائی تو میں اس کو سزا بھی دوں گا تو پھر اس سب سے پوچھا جاتا ہے کہ کون painting بنانے میں انٹرسٹڈ ہے سب در کے ہمارے ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ آپ کی painting بنا لی راجہ وہ painting دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ خوش ہو جاتا ہے جبکہ باقی سب دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس نے کر لیا painting میں ہوتا کیا ہے کہ راجہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور تیر کمان چلا رہا ہوتا ہے تیر کمان چلاتے ہوئے ایک آنکھ بند ہوتی ہے اور گھوڑے کا سائٹ پوز لیا گیا تھا تو اس میں اس کی ایک ٹانگ چھپ گئی تھی تو یہ دیکھ سے اس میں creativity لا سکتے ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو اس problem میں adjust کرتے ہیں اور سے آگے بڑھتے ہیں positively ایک بات میں اور کلیر کرتا چلوں کہ یہاں پہ اور بھی creativity ہو چلاتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں لیکن اگر ان کو Mercedes گاڑی میں بٹھا کے کچھ اس طرح سے شو کیا جاتا تو شاید وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہوتا اور بہت ہی awkward دکھتا لیکن creativity بھی ریلیونٹ تھی راجہ گھوڑے پہ بیٹھا رہا تھا اب motivation اگر اس creativity میں بہت زیادہ focus کریں گے تو آپ کے اندر motivation آئی جائے گا motivation بھی ایک motive سہاتھا ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی motive ہوگا کوئی goal ہوگا کوئی aim ہوگا تو آپ خود بخود motivate ہو جائیں گے جب آپ motivated اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی